ہوشیاریاں ہوشیاریاں کوئی بھی انسان دنیا کا کشش سکل جو ہے جو گریوٹی ہے اس کی شکایت نہیں کرتا کوئی دنیا کے انسان اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ میں پانی کے نیچے سانس نہیں لے سکتا کوئی آدمی یہ شکایت نہیں کرتا میں کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ نہیں بدل سکتے تو جب آپ شکایت کرتے ہیں تو یاد رکھا کریں کہ وہ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس سے دور جا سکتے ہیں یا اس کو بدل سکتے ہیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو ائرپورٹ پہ لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم جی مالکم سلام انہیں کیا ہوا ہے بلکل مبہوط ہو گئی ہیں ایم ان کی تو لگتا ہے جیسے وہ بفرنگ ہو رہی ہیں پھر سے ان کی ساس آگئی ہے جی مہنگ ہو گئی ہے ایم جی سر شکر ہے اوشکال ہے نہیں تو میں ٹیلی فون کرنے لگا سی گرمیاں چینی رکھی نہیں جا سکتی سر کس کی بات کر رہے ہیں آپ آتوزی ہونی کومیج گئے ہیں سر سر مجھے ڈپریشن ہے میں ساری رات نہیں سوئی کیوں میری ساس آئی وی ہے آہ میں صحیح پہنچ رہی تھی پہلے آپ کی ساس کیا ساری رات فلمیں دیکھتی رہتی ہے انچی آواز میں گانے سنتی ہے کیا کرتی ہیں وہ نیا نیا اے سی لگوایا تھا میں نے جی جی تو میرے گھر میں آگئی ہے جلیہ بھی اس طرح اٹھا کے اگر اسی میں سو جائیں گی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کمرے میں سوتی ہیں تو لائٹی اون کر کے سوتی ہیں یہ ہی مسئلہ میرے نال جناب کیا میری ساس بھی باتی بھال کے سمجھ دی اچھا آپ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی جگہ ہوئی بھی جو مسئلہ وہ بتا رہی ہے وہ ہی مسئلہ آپ بتا رہے ہیں سر بندیاں نال بھی مسئلہ ہو سا رہ جڑا اورتاں نال ہوئے سساں جتے بھی یہ ٹینٹشن اور عجیب جیب فرمایشیں کرتی ہیں کیا اچپنیالے ٹین ڈے بنا دے میری ساس بھی یہی کہیں دیئے چپنیالے ٹین ڈے بکا آپ کو کہتی ہیں ہاں جی دیکھیں کام کر کر کے میرے ہاتھوں کا کیا حال ہو گئے واقعی کام کر کر کے آپ کے ہاتھ تو بالکل فریش ہو گئے ہاں یہ سر اسلامی کل سر یہ ساتھ بورڈنگ بڑھا اوکی سر جلدی 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 ذرا جلدی کرتے ہیں کس چیز کی جلدی سر آپ کو میں بائی پاس کراؤنڈ جا رہے ہیں سلام علیکم انکر کہاں جا رہے ہیں آپ میں لندن جا رہا ہوں جتنی جلدی میں لگ رہے ہیں لگتا ہے جہاز سے پہلے یہ پہنچ جائے گا لیک تو یہ جہاز سے لندے کیوں جا رہے ہیں لندن 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 اچھا لندے کیوں جاؤں گی میں ارزا ہوں سر لندن کھاں کس کے پاس جا رہے ہیں میں آپ پاس موڈنگ دے دے یہ جمک را جی سر بس ایک منٹ تینکی سر سر یہ آپ کی فوٹو ہے جی جی میری یہ پہلے آپ ایسے ہوتے تھے جی جی یہ میرا ٹکٹ اوکی سر جلدی جلدی ذرا جلدی کیجئے سر آپ نے باش روم جانا ہے سر آپ کو بوڈنگ بنگیا یا لوٹا مانگ لیا سر آپ کی کال آرہی ہے ہلو آپ نے کیا ٹھا لیا ہے دیوالیکم سرام کون بات کہہ رہی ہے آپ ادھر جائے میں بوڈنگ بنا لیتا ہوں ایک یہ بات کر لے آپ سر کچھ عجیب سی باتیں کر رہی ہیں وہ ہلو آجان بس یہ بوڈنگ بنوارا ہوں بس آرہا ہوں بس آیا 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 انشاءاللہ لاب یو یہ موبائل سانیٹائز کرا لو جس طرح تم نے پپی دی ہے یہ آپ کا بوڈنگ پاس ریڈی ہے تینکیو تینکیو بری میک کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ جو بوڈنگ پاس ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک یونیک آئی ڈی نمبر ہوتا ہے آپ کا اس کو یا تو پھیک دیتے ہیں یا جہاز میں ہی چھوڑاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو شرڈ کرنا چاہیے وہ جو یونیک نمبر ہے نا اس پہ آپ کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا فون نمبر آپ کی تمام کانٹیک ڈیٹیلز آپ کا نام آپ کا فادر نیم سب کچھ اس میں ہوتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ شرڈ کرنا چاہیے بہت خوش لگ رہے ہو بھائی ہے نا آپ کا بزنس کیا ہے کوئی ایک بزنس ہو تو بتاؤنے چاہیے کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں لندن جب تک وہ کہے کہ نہیں آؤں گا اوہو آپ شادی کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں اوے کیا بلشنگ ہے کیسے شرمار ہے اچھا میں کنفرم بتا دوں یہ نیشنالیٹی کے چکر میں جا رہے ہیں آپ کو نیشنالیٹی چاہیے وہاں کی اس لیے شادی کر رہے ہیں نو نیور نتھنگ نوت اٹھال نو نیور نتھنگ نوت اٹھال نیشنالیٹی کسے چاہیے جسے پیسہ چاہیے ہم پیسہ تو بے شمار اللہ نے دیا اچھا ماشاءاللہ کیا نام آپ کا حارون حارون آپ تو حارون وہ چاہیے ہم جو میرا پیسہ خرچ کرے آہا اچھا میں سوچ رہی ہوں کہ اس جیسے بندے پر کونسی عورت ڈولی ہوگی آپ نے پھر وہ عورت نہیں دیکھئے بھی بتاؤ دکھنے میں کیسی ہے تم تو کچھ بھی نہیں یقین کریں اچھا اسیم مرے پر تصویرہ نہیں نہیں مجھے نہ دکھائیں میں کیا کروں نہیں نہیں میں دکھانے بھی نہیں لگا کہاں ملی پہلی بار نیٹ پہ اوکے انٹرنیٹ کی محبت ہے اس نے مجھے پربول کیا ہے میں نہیں اس نے کبھی آپ کو I love you کہا ہے اس نے یہی کہا کہ میں آپ سے شادی کنا چاہتا آپ نے کبھی کہا کہ I love you اور انہوں نے کہا I love you more میں جب بھی I love you کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں چھوڑ دیں بس شادی کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی انہیں پوچھا ہے کہ تم کتنا پڑی ہوئی ہو میں نے پوچھا اس سے میں نے کہا تم کتنا پڑی ہو کہتا ہی چھوڑو ان باتوں کو بس شادی کرتے ہیں او بھائی تو وہ کرتی کیا ہے جب بھی اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو وہ کہتا ہی چھوڑو بس ہم شادی کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہونے والی بھابی کی نظر آپ کے دل سے زیادہ آپ کی ویل پہ ہے حروم اصر آج تو ہم بہت خوش ہیں کس بات پہ ہمارے جو دو پائلٹ ہیں نا وہ ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ ایک ورلڈ ریکارڈ جیت سکتے ہیں کونزا سب سے کم بیزی ائرپورٹ کہی بھی دنیا میں چلے جائیں یہاں سے آپ کی معیشت کا پتہ چل جاتا ہے کہ لائن میں پانچ پانچ جہاز آ رہے ہوتے ہیں لینڈ کرنے کے لیے یہاں دو فلائٹس آ جائیں نا تو پورا ائرپورٹ چوک ہو جاتا ہے ابھی ایٹلانٹا جورجیا میں دو دو لاکھ جہاز اترتے اور چڑھتے ہیں سال میں انہوں نے ایک گھنٹے میں ایک سو اٹھائیز جہاز بھی ہینڈل کی ہیں ہمارے پائلٹ جو ہے نا 65 دن تک اڑاتے رہیں گے جہاز السلام علیکم کی کھو آر یو کیسے آپ کی جائیں سر پاہین آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے سر گوٹس میڈم جی سر اس ہیئرپورٹ تو رکشے بھی جاندے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ اوپر کریں اپنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تو مجھے کوئی پائلٹ لگ رہے ہیں شور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہ کافی عرصے تو جہاں چلا رہے ہیں پالش کروڑنا دا بھی ٹائم نہیں ٹھیک ہے آپ کی کیپ ٹھیک ہے بھائی میں بھول گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دونوں پائلٹ ہیں جی سر پائلٹ سے زیادہ پائریٹس لگ رہے ہیں اچھلی اسی ایک نمیا پیشن لے کے تو رہے ہیں اچھا اسی ساٹھ سال پہلے دو بندے سی جنہ نے ورلڈ ریکارڈ کیم کیتا سی کس چیز کا مون آت اوندہ آپ دونوں وہ ہی ہے یہ ورلڈ ریکارڈ کیم کرنا چاہ رہے ہیں جی سارے نہیں تسی کیڑے پاسے گالوں لے گیا ہوں جی روبرٹ ٹیم میں انہوں فالو کر رہے ہیں اے جون تھوک نو فالو کر رہے ہیں جون کک جون کک جون کک شاید میرے پڑن چک ہوئی مسٹر پائلٹ ہی جو دیکھو بچھیا ہوں ہی ماہیلز حسد ہی چاہے تو پہنڈا ستاکھın جو بچھیا ہوں ساتھ بھانڈا پہنڈا پڑنا اے پویٹ کتا ساتھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ واب ٹیم اور جان کوک کی انہوں نے نا جہاد اڑایا تھا کوئی میرا خیال ہے چون سٹھ پینسٹھ دن اتنا فیول تھا کہ وہ پینسٹھ دن چلتا ہی رہا فیول اتنا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ پینسٹھ دن وہ تو وہ کرتے یہ تھے کہ انہوں نے نا اندر ہی ٹینک بنا لیا تھا ایک ایک ایکسٹر ٹینک تو اب بہت زیادہ گیلن تو اس میں آ جاتے تھے دوسرا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک ٹرک والا جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھاوا تھا جو ری فیولنگ کرنی ہوتی تو ٹرک والا نیچے ٹرک چلاتا تھا تو ایک آدمی نیچے سے پائپ پھیکتا تھا وہ جہاز کو نیچے لے آتے تھے انہوں نے جہاز کی سائٹ پر نا ایک پھٹا سا لگایا تھا اس پر وہ کھڑا ہوکے پائپ پکڑ کے ٹینکی کو لگا دیتا تھا تو وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا ٹرک اور وہ ری فیول کر کے اس کو ساتھ ہی انہوں نے جو بولو براز کیا ہوتا تھا وہ ٹوکری اس کو لٹکا دیتے تھے وہ اسی ٹوکری میں کھانا ڈال کے اوپر پہی دیتے تھے اچھا وہ کرتے یہ تھے کہ وہ اپنے جو ٹائرز تھے نا ان کو وائٹ پینٹ لگا کر رکھتے تھے اچھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کبھی لینڈ کیا نہیں سر اسی ہور فارمولا استعمال کی تا کیا اسی چار اٹھان دا تھڑا جڑا چونترہ ہندہ نا آٹھ ہٹھان جوڑ کے جی جی اسی اوٹھے لینڈ کر دیاں تاکہ زمین تے نہ آئیے اور یار وہ زمین کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں وہ اٹھان ہی آنا ٹائر تھا نہیں نا اور جس انا ساتھ آتا ساتھ دن سیکل چلاؤنہ ہلا نہیں ہوتا ہی ساؤنجندہ جی جی اچھا ویسے سونا بھی پڑے گا وہ چار چار گھنٹے کی شیفٹ لگاتے تھے چار گھنٹے ایک سوئے گا چار گھنٹے ایک جہاز اڑائے گا اچھا اور بڑا بیسک قسم کا آٹو پائلٹ بھی بنایا تھا اسی وجہ سے وہ چلتا رہا ہے اسی وجہ سے وہ چلتا رہا اچھا ایک اور چیز آپ نے سوچی نہیں کہ جہاز کا تو تیل پانی بھی چینج کرنا پڑتا ہوگا جی وہ بھی انہوں نے ایسا سسٹم کر لیا کہ وہ نیچے سے کین لیتے تھے اپنے پاس سے ہی اس کو چینج چون کر کے تیل نیچے پکڑا دے تھے اچھا ان نائنٹین ففٹیز ایفرٹ بہت اچھا تھا یہ چوٹ دیندہ رکارڈا جی انہوں نے وہ توڑیں گے اب انشاءاللہ بائیس گھنٹے اوپر بھی ہیں بائیس گھنٹے اوپر کوئی نہیں کر لانگے گزارا انیس منٹ اور اوپر بھی ہیں یہ بھی اوکھا جانا کا اچھا گھر پہ خدافز وغیرہ کر کے آئے خدا نہ خاصتا گر پلین کریش ہو گیا تو اچھا آپ نے پوری بات سنی نہیں ان کا شوق تھا تھا ریکارڈ بنانا ہماری پرابلم ہے کیا پڑے کو مالگے مکانے مکانے کھالی گرانے دراصل میرا تی پیشن سکھے میں جوانی دے ویچی اپنا شوق پورا کرتا اچھا پھر تو اجازنا بھی اڑاوے شوق تھا تیرہ پورا ہوتا اچھا آپ کا نام کیا ہے میرا نا جی نمان اگر آپ مائن نہ کریں میں کیا اتنی کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کا موہ 747 بوئنگ جیسے کیا ہو گیا آپ کو وہ پیارا ہوتا ہے البتہ ایک انسیکٹ ہوتا ہے جو اڑتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں وہ جہاز ہے جی 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 بیسی شکل ضرور ہے ہاں جی بھئی کنے ٹرک مگایا آپ کون ہے وہ میں سار جی ٹرک ٹرک چلائی دا ہے اچھا 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 آپ کو انہوں نے بھلایا ہے اچھا جی گالے کے اسی طولوشتور سے ہائر کیتا ہے ہاں اسی رہنہ جی کوئی تقریب بن کو ستر کے دن ہوا یعنی کی جہاز اڑھا رہا ہے اسی کنٹی ہے اس سلسلے سے میں کی توڑی خدمت کرتا ہے اللہ تا کوٹنیا ساڑیاں اور کی کرنا تھا بھر تاڑی ڈیوٹی ہے کہ اسی جنہوں جہاز تھوڑا تھلے کریں گے اچھا جنہوں کو ضرورت ہوئے گی اچھا ایمین کہ اسی فیلنگ کرنی ہے اچھل وغیرہ ٹھیک ہے سمجھ گیا وہ اسی اسنا کر گے جی ٹرک روئے گا اچھا آپ کی پائپ دے ذریعہ سنو انتکار کرنے کے پائپ ست ہوگے پس یہ پائپ تانکی چلا مانگی تاکہ فیلنگ دے ہو جائے واہ پاک کی گائلے توسی پائیلیٹ ہی ہو جی جی کیوں کیونکہ بڑی دیوڈا نبفیولنگ نبفیولنگ کے رہے نی اچھا گائلے کہ تسی سنو موبلی الیمیشنہ پروائیٹ کرنا ہے بانا شاندہ کوئی چیز سنو چاہی دی ہوگی کینے پیسے کی پانج لکھر پہ ٹھیک ہے گا جی سر پانج لکھ کری ہے چلو ٹائی ٹائی ہوندہ دوہا نو دے دان کے جاؤ اچھا جاری کرو لیکن میرا ایک بہت سیریس ٹیکنیکل جب آپ باتھروم جا کے یوز وغیرہ کریں گے تو وہ ویسٹ کہاں جائے گا پھر اتنے دن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے سمجھ نہیں آرہی تھی بولو براس کیا بڑ وہ ہس رہی تھی ڈیڈکیشن ڈھنگا لالا حر حر جنگا لا لہ ڈھیڈکیشن نے جانا کہتا ہے نہیں ائرپاورد دے چوہا چھڑن آیا جی ڈیڈکیشن آہ آپ ایفرکان ہیں؟ آپ کے پاس یہ پیٹ بوکس میں کیا ہے؟ سر اس میں میرا پیٹ سنیک ہے ہاں ہاں آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں آپ نے لائسنس بنوایا ہے اس کا جی بالکل میں پاس پرمیشن بھی ہے اور میرے پاس ویٹ سریٹیفیکیٹ بھی ہے اس کا چیک کرو ہاں میں چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اچھا سر توڑی اکل دار نے غلط رستہ اختیار کر لیا اچھا ویسے سامب جو ہے نا یہ اس کے لیے کیج مناسب نہیں ہے نہیں تو بلی بلی کے لیے ہے ڈاگز بھی آ سکتے ہیں لیکن جالیوں میں سے وہ نکل سکتا ہے بسے اور تسی دور بیٹھے ہو تسی دیکھ نہیں رہے چنگی پلیم اٹھائی ہے اوڈی آپ کے کہنام ہے سومی چوانڈو ایسے واضح ساپنا اللہ ہی پیٹھا توی چوانڈو یہ پکڑ لیچے اس آدمی کو دیکھ کے تو یونیکورنز کا جو ہے نا امی جی خراب ہو گیا تو سر دعا کرنا ہاں چلے ہیں انشاءاللہ فلائنگ کرانگے ریکارڈ توڑ کے انتا دوبارہ متھی لگانگے شاب باش شاب باش صلی اللہ تو انہوں کامیاب کرے پچھے دے لکھوالو ماں کی جواد جنت کی ہوا سر بیسٹ اوف لکھ بیسٹ اوف لکھ بیسٹ اوف لکھ سر ہوا آدھے سپورد کہتا ہے ہوا آدھے سپورد پچھے میرا ساپنا آر رہے ہیں میڈم جی یہ میرا پاسپورٹ ہے بورڈنگ کارٹ بنا دے یار آپ تو میڈم کے بہت ہی قریب چلے گئے ہیں آہا ساری جی ساری کسی دے لگتا بائین میڈم نے ناؤں کٹن لگی میڈم جی مجھے ایک کھڑکی والی سیٹ چاہیے کیوں ہکا پین دے جانا تو ذرا بندہ نظارے دیکھتا جاتا ہے وہ پہلی بار جا رہا نا جو پہلی بار ٹراول کر رہا تو سوکتا ہے کہ مجھے ونڈو سیٹ میں میڈم جی کوشش کیجے گا کہ میری سیٹ کے بلکل ساتھ ہی باتھ روح ہو اپنا اپنا فنائل چنال لے کے آئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باتھ روم کے کوئی ایکسٹر چارجز تو نہیں دینے جہاز میں باتھ روم فری ہوتا بھائی لو چھوڑے یار اتنے پیسے ایسے میں نے خرچ کر لیے میں بہت ہی باتھ روم کی ٹکر لے لے تھا اے تو جہاز سے ضرور جانا اسی تو کارا لے چھلا جانتا میں لے ٹھوڑا پلیز مجھے بورڈنگ کارڈ یہ لے لیجی شکریہ جی آجے باتھ روم آجے ہلو میرڈے میرڈے او مائی گاوڈ یہ تو سٹریس کال ہے ہمارا جہاز کراش ہو گیا ہے کراش ہو گیا جی جہاز پلیز ایتھے کسے نو پیجو بھیلی یہ تارانہ سڑھا جازواج گیا سی لمکے پہے ہیں پایلٹ زمان تسی دو میں تاران دے اچ کے میں بچ گئے ہو سٹس ایفیکٹ دے رہے یا ہے جی جی ساونڈ ایفیکٹ پورے دے رہے ہیں اور سر تو سی انہوں نے یہ شکلہ دیکھی ہیں جی جی سارے انہوں تاران دے تے کوئی نہیں سمجھ دے گا بھی پایلٹ اچھا صحیح کہہ رہا ہے ایک کتوے بندے رہے تے چھیل گوشت تا شاہ پرمی سا ڈیل سٹے ہیں سر کوئل پایلٹ تو ٹھیک ہے نا وہ خیریے سے تو ہے نا ان کی آواز نہیں آرہی بچاؤے کوئی آجے بچاؤنا سر آپ کو رگنے تو نہیں آئی او یار چھتا ہوں نے سڑک دے مشاہی ہیں جی پہلٹ نیچے چھانگل گائیں اور آ جائیں اور جیڑیاں لگتا نا چھاڑ مارنی یا ہوتے اتے ہوا ہے چھاڑ مار ہے رات جانتے ہیں سیڈ بدل بل سر سے آنے نے ساچی کیا کیا جیڑی رات تاران چھاڑ اوکے تے ہور نے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں من جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد جیپنیس چیزیں اور لوگ اتنے کیوٹ ہوتے ہیں نا یہ کن پر چلے گا ہے صرف شیفتوں ہیں آس انہوں برا کراؤن نہیں آئے بابا وہ بھی سونی ہے وہ بھی کوئی مو متھے لگ دا تو جی پانچ کسما چوکتا ریا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس آئے ہیں وہ جیپنیس کپل اور ان کے ساتھ ان کا گاڑ آئیے پوچھنے کیوں آئے ہیں سپائیس بھی کرنا ہے نکل جانا ہے نا اسلام علیکم جی کونچی بات کونچی بات کونچی بات کونچی چوکاتے ہوسے سے جانے کی اچھا آپ کیوں ڈھر رہے ہیں آج آپ کو لے رہے نہیں آئے وہ سارا اگر آج جی میں نولین آئے نا میں اٹھاں آ رہاں آئے نا اٹھاں بھی ہمارے کہا یار تم مستا تو آیا جیپان تو وہاں آیا جیپین جیپین سنے اوہ نہیں کہنا ہوں تھا جیپین میں میں نہیں اب کیوں آئے ہیں اسی شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیپین تو پاکستان کیوں اٹھاں صفائی صفائی ماں تو با دی تاڑی ویک جیپان میں جتنی صفائی ہے نا آپ خود نہیں آیا آپ کو نکالا گیا کٹے اب یہ ناں کیوں میں ان ایک دن پروگرام بڑھایا بیٹھ کے موہ نکل گیا دس بانہ بندے نے سن لیا کہ میں جب میں نہ مانگا یہ تو مجبورا نہیں ہے آپ مجبورا نہیں ہے جیپان چیسنے باپے وے وے کہ میں اکھ گئی ساں سونا جوان ویکھیا نہیں تو اٹھے ور گیا میں ہوئے 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 اب آپ جیپانوں تو نہیں شیفٹ ہو رہا تو اینو چھڑنا اللہ تیری زندگی کرے سچا آپ کس شہر سے آئے ہیں پہلے تو یہ بتائیں ہیرو شیما تو آئیں اور یہاں کہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں ایتھے یہ بڑا شدرے دن آل کے ٹاؤن کٹے ہیں ہیرو شیما سے ڈریکٹ شہدرے کے ذات والے ٹاؤن میں آنا چاہ رہے ہیں پتہ ہی وہ تو سمیل بہت اچھی ہے سمیل دا شدائی ہے جیپنیز چیزیں اور لوگ اتنے کیوٹ ہوتے ہیں یہ کن پر چلے گئے یہ نا شرف شیفٹ ہوئے ہیں انہوں برا کراؤن نہیں آئے بابا وہ بھی سونی ہیں وہ بھی کوئی مو متھے لگ دا تو پانچ کسما چوکتا رہے ہیں ہیرو شیما میں ایبن جو ان کے گھٹروں کے ڈھککن ہے اس کے مقابلے ہوتے ہیں اس کے ڈیزائن کے کالانا جو اچھا ڈیزائن کرتا پر اس کے نام کے ڈھککن لگتے ہیں وہ ڈھککن ہوتے ہیں وہ ڈرنیٹ ہو جاتے ہیں مختلف شہروں کے یہاں پہ کچھ نوکری وغیرہ کا سوچا ہی گھر کس طرح سے چلا ہو گئے کام شامل جیسے گالی نہ کرو بجا بیٹے کر کوئی پہ رہتے ہوئے کسا ہوں ہر بندہ سے بھیلا پھرنڈے ہیں کہ تمہیں روٹی کھا گئے کہ تمہیں روٹی کھا گئے پھر روٹی بھوزی کھا گئے بابا جی جڑا تو اسی گاؤن پایا ہے شو کروڑ تو پہلے دا نا جو؟ کھلا ہویا ہے نا ہاتھی دیا برگر آتے نوکی پتایا خارون صاحب جیپین میں تو سٹانڈر آف لیونگ بہت اچھا ہے as compared to پاکستان کوئی یہاں کیوں آنا چاہے گا وہاں سے اچھے جو سٹانڈر آف لیونگ ہے نا وہ مجھے لگتا ہے پاکستان کا زیادہ اچھا ہے ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو ڈرائیور مل جاتے ہیں آپ کو ہاؤس ہیلپ مل جاتی ہے سستے میں آپ دیکھیں ڈرائیور کی جگہ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں ڈرائیور لیس کارز بھی تو ہیں ڈرائیور لیس کارز آپ تو نہیں رکھ سکتے اور ہر جگہ جا بھی نہیں سکتی تو خان سامے ہیں ان کی جگہ بھی ابھی روبوٹس نے ابھی تو نہیں لی ہے ڈرائیورز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں اور جیپین میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ایک آدمی نہیں کرتا مطلب اگر آپ ڈرائیور رکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک کمپنی ہوگی پاکستان شیف تو ہوگئے ہیں پاکستان میں سب سے ایک شیلڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہاں گھاس کٹ رہی ہے آپ چھوٹا سائیڈ بھی ہوگے گزریں اور تیسرا وہ جو ان دونوں کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بورٹ صحیح طرف ہے اور وہ گھاس صحیح کٹ رہا ہے اور چھے لیے اچھے تو یہاں کرو نا بندل لانا شادی کرو وہ اس بندلے پچھے بھی ایک کمپنی ہوں دی اچھا پاکستان شیف تو ہوگئے ہیں پاکستان میں سب سے اچھا کیا لگا آپ کو پاکستان سارا اچھا لگا پاکستان مزے ہی مزے رسم اور روایت ہی نمال ہر پاسے خوشیاں سردیوں نے پونڈا جانے پڑی دانی سنڈے آئیانے پلیس لیٹ ہوں دی پیزی اللہ پہلے آئے جاندہ اچھا وہاں کا موسم کس طرح کا تھا آپ لوگوں کو یہاں پہ گرمی نہیں فیل ہوئی اچھا بی بی گھل پتا کہ یہ میں پاکستان ماروی جانا جو تُو سوچے آؤ نہیں ہونا لیکن میں اتنی ایک گلد حضوان جو میں سوچے میں کر کہیں جانا آجے ایسل میں وہ پنکھا بہت ارام سے چھل رہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ کیا بیٹی آپ ارام سے پکستان کیوں جل رہی ہیں سر وہ تھوڑا تیز سے چل رہے تھے نال دن وہ آگے پہ جاندے بابی تو شروع تو ایسے طرح ہوں یہ پہلے سلیٹ سی نقشنین بچ بنایا ہوتے ہیں تیرے بڑھ کا بچہ ماں پہ تیاتر مار دیندہ بھی شریکش کی بہاں اچھا ایک سیریس ٹیکنیکل قویسچن یہ جیپنیز لوگوں کی آئی براوز اس طرح اوپر کیوں ہوتی ہیں جدو ہونا جدو کول میل جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے جتنا ڈالر اوپر جائے گا آئی براو بھی اوپر جائے گی اچھا پھر ایک بات بتاؤں آپ کے ملک میں ڈالر بہت اوپر چلا گی اور تھوڑا جہاہور ہوتے گیا نا تے صدیوں جنیاں آپ لوگ کے پاس تو پیسہ ویسا ہے آپ تو سیٹل ہو جائیں گے پاکستان میں آپ کیا کریں گے سر میں یہاں اپنے سیلون کھولوں گا کٹنگ کا آہ بال کٹیں گے کیونکہ انہوں ازار اور کرسی نہیں لاب رہی پہلے انہیں اپنے کٹنے ہیں تم تو منجا تھے ہیر ڈریسر کیسے بنو گے سر میں تلوارہ نہ کٹنگ کرانگا تو یار اگر کسی ہی گھردن کٹ گئی تو کامیچے تھوڑا بہت ٹاکتے لگی جائے ایوے گاگ نا تینجیوں نے مارا یار ٹاکل لگا یار چار بھے جنادہ اب سے پہلے کٹنگ مرہوم کی ہوگی کیونکہ اگر غلط بال کٹ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہے ہی بہت زیادہ اے نیادی نہیں ہوں سکتی لے لے مونڈا لیا مشینہ نہیں آئی ہیں ساتھے کو مرہوم کٹنگ پامینا کروار ٹاکل والا ہے مجھے ایک بات بتائیں جپین میں بھی آپ نے اپنے ساتھ ایک گارڈ رکھا ہوا ہے اس کو پاکستان بھی ساتھ لے کے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا آپ کو کسی چیز سے کوئی خطرہ ہے انہیں ہی سر تانو جی پتا بڑی بڑی دنیا میں نے بلا وجہ کئی بڑی لوگ کی چپیڑا مار گئے جپین میں سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو ہے یہ بلکہ نہیں اور وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے سار جی تو اے ہو جی آپ باپا کہنٹا تو دیکول بیجے کا خودکشید بن گئی اچھا بڑی ویسے علمناک بات ہے یہ کمزوری ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں ایک سپار آف دا مومنٹ ہوتا ہے اور یہ ایک چیخ ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اکرائے فر ہیلپ کہ میری مدد کرو اور زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو روکا گیا بچا لیا گیا کہ وہ نہ خودکشی کریں بات کیا نکلی اصل میں کہ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ایک تو بڑی غلط چیز ہے کہ ان کے کلچر میں وہ چیز ہے ان کے ایک بڑی پرانی اور فضول سی ایک رسم ہے آہ آرہ کیری آرہ کیری جس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ نہاتیں نہانے کے بعد نئے کپڑے پہنتے اور اپنے پیٹھ کو کٹ کے اپنی انتڑیاں باہر نکال لیتے ہیں ایمی کللہ ہی بنیاں کھڑے کتے خود کسی کھاتے نہیں کیوں؟ ڈوئی سال ہوگے میں میرا الویخیاں حج تک نہیں مریا اگا صاحب عورت جپان دیا جتی ہے انہیں پول لیسنے آرہی آڑی پائی جیپین تو ٹائم گڑ گا کمید نو پانی پیاؤ دی زبان با رہی درزی ہے نا تو نظر وہیں جاتی ہے نہیں مت کہا کریں یہ ہمارے اتنے معزز خیات یہ ایسی کوئی گالی میں درزی دا کام کر دا رہے ہیں کرتے رہنا اب تو ماشاء اللہ آپ خیات ہیں پورے خیات بھی ہونو ہی کہندے نہیں خیات کوئی مطلب بزارت ایک خارجیا دا بند ہے اچھا وہ بھی درزی ہوتا ہے عربی میں خیات کہتے ہیں اچھا جا درزی کو درزی کو ایسا یہ سمجھ یہی آغا صاحب مشین بھی آپ کینچی مار کے چلاتے تھے کینچی مار کے میں مطلب سیکلتے چڑھ کے کپڑے کیا سلائی مشین بھی کینچی مار کے نہیں آغا صاحب نے ہمیشہ پیر والی موٹر سے کپڑے سیئے ہیں میرا خیال ہے نہیں کیوں؟ کیونکہ کرسی پر یہ بیٹھتے ہیں تو پیر تو نیچے تک بھی تک او کیوں رائے پیر سلہ جنمی دیر کپڑے سیندھائیں ہوتی تردفیتا ہوتی ہوتی صاحب ان وہ کیوں اور صاحب ین وقت خالی دردیاں تا کامنی کرتے رہے انہوں نے گڑی بھی چلا ہی بڑی باس ایکسیڈنٹ کی تا ساری گڑی سواریاں مر گیا ایک اللہ بچے وہ کیسے وہ کمپڑیاں نے کہے انہوں نے گڑی بڑی تنہوں پتہ نہیں لکھا کہتا پتہ نہیں کی میں آتے تھلے بریک لاؤں گیا ناظرین میک تو ایک چھوٹے سے بریک لکے اب ہی ملتے ہیں آغاز آپ سے کپڑے سلوانے کے لاؤں سچ لوکا نہیں سکدا اپنا رب چھپا نہیں سکدا جیڑا ہشویاریاں پروگرام نہ دیکھے اور اپنی منزل پا نہیں سکدا اوہ اور اس کی پا میں کچھ بھی کر لو مرہوم کدھی کنگی وہا نہیں سکدا ارزہ میں تیری نیسہ کی کرنی ہے میں روز لنڈا پہ نہیں سکدا ویلکم بیک ناظرین اچھا جی آج ہمارے صحت خاعط موجود ہیں اور آج پھر یہ کچھ لکھ کر لے کر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹ صاحب سے کہ آج آپ کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ملائکہ نہیں بیٹھتی ہوئی اوہ یس ایک بگ چینج اچھا آج میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹ صاحب کچھ جنگ لگ رہے ہیں ریلیف ٹائپ فیل ہو رہے ہیں ڈاکٹ صاحب ریلیف فیل کیوں کر رہے ہیں کیوں ملائکہ کو یوں دیکھنا پڑتا تھا اب یوں دیکھ رہے ہیں کیا لائے ہیں قائد تو شہر اور بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے اچھا اور اس کے بعد شہر نے جو ہے وہ گانا لکھا ہے بیوی کو منانے کے لیے بھی اور اس کو سمجھانے کے لیے ہلکے جو ملکی حالات ادھر ادھر رہے ہو میاں بیوی تے آ گیا قائد سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کچھ دن پہلے آپ کی شادی ہوئی ہے شکریہ اسی زلزلے میں لکھ کر لکھیا ہے ایسی ہے لال نظروں سے یوں نہ مجھ کو دیکھو ڈر جاؤں گا او منے کی ماں ڈر جاؤں گا گال گلا بھی مارے بھی کھانی گال گلا بھی مارے بھی کھانی بس مجھ میں ہے ساری خرابی اور اس پہ تیرا 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 یوں چلانا ڈر جاؤں گا او منے کی ماں ڈر جاؤں گا لال نظروں سے یوں نہ مجھ کو دیکھو ڈر جاؤں گا او منے کی ماں ڈر جاؤں گا ماملے کر لیں باتوں سے سیٹل جھرنا پڑے سر پہ چائے کے کیٹل آؤ تو آکے آؤ تو آکے آؤ تو آکے نہ دکھانا غصہ ڈر جاؤں گا او منے کی ماں ڈر جاؤں گا لال نظروں سے یوں نہ مجھ کو دیکھو ڈر جاؤں گا او منے کی ماں ڈر جاؤں گا بابا ڈکٹر آپ کیا لائے ہیں آج ایک منٹ ڈکٹر آپ بے شک میں آپ سے دور ہوں لیکن سب سے پہلے آپ مجھے ہی بتائیں گے کہ آج آپ کیا شاعری لائے ہیں میں حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کروں گا تیرے در نصیب باندھے پانی پھر گیا کہ دور نازک چل رہا ہے دور نازک چل رہا ہے یا کوئی ہڑتال ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے اور لوڈ شیڈنگ نے دیئے ہیں اس طرح کے رت جگے کوئی اب دوزخ میں بھی جائے تو گرمی نہ لگے اور میرے پیارے وابڈا کی بس یہی اوقات ہے چار گھنٹے لائٹ ہے اور پھر اندھیری رات ہے بد دعائیں دے کے تعلو خوشک اور مو لال ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے اور جیب میں پیسے نہیں اور چانپ کھانے کی لگن توڑ جا تیرا یہاں کیا کام ہے بولا مٹن چھوڑ دے میری طلب کہنے لگا مرغے چمن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بھائی بہتگی ہے تیرے حصے میں فقط چٹنی ہے یا پھر دال ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے کیا بات کیا بات اور حال پتلے ہو چکے ہیں اب سب ہی کے کیا کریں قیمتیں سن کر پڑھیں دورے غشی کے کیا کریں ریٹ ڈیلی چینج ہونے لگ گئے ہر چیز کے صرف گاڑی ہی نہیں اب ہیں چکن بھی لیز کے اور اب بجٹ کا سلسلہ سمجھو کہ سارا سال ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے کیا بات کیا بات اور باپ کا بچوں کے دل میں اب کہاں وہ ڈر رہا ایک بات اور باتیں چھوڑیئے شوہر نہ اب شوہر رہا اور ہاؤس وائف تھیں کبھی قصہ پرانا ہے جناب ہاؤس وائف تھیں کبھی قصہ پرانا ہے جناب اب یہاں پہ ہاؤس ہزبنڈ کا زمانہ ہے جناب گھر گھرشتی شوہروں کے ذمہ آل ان آل ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے اور ڈنگٹ پاؤ سوچ ہے اور چل چلاؤ کام ہے بہت اچھے جس قدر عہدہ بڑا ہے اس قدر بدنام ہے تھا انگٹھا چھاپ لیکن وہ بڑا افسر رہا کام جس کا جو نہیں ہے وہ وہی ہے کر رہا مہتما اس واسطے ہر ایک ہی بے حال ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے اور آخری بند کہ یا ہوں پونی بال اس کے کیا نرہ گنجا ملے اب مفقر وہ کہ جس کے ہاتھ میں سوٹا ملے شاعری کے نام پر بھی کیا نیا جذبہ ملے اب کہیں منی ملے بلو ملے شیلا ملے اب یہاں پر فیض ہے غالب ہے نا اقبال ہے میرے پیارے ملک میں جاری یہی جنجال ہے اب تاہر شہیر صاحب نے ہمیں شاعری سنائی ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آڈینس میں سے ہمیں کوئی شاعر نہ ملے تو آڈینس کے پاس چل جی اسلام علیکم جی والیکم السلام میرا نام میاں محمد اسحاق ہے جی اسحاق صاحب میں آج ایک شیر آپ کے نام کرنا چاہتا جی اتا کریں جی اتا کریں سچ لکاہ نہیں سکتا واہ اپنا رب چپا نہیں سکتا واہ جیڑا حسیاریاں پروگرام نہ دیکھے وہ اپنی منزل پا نہیں سکتا oh کوئی تفان بجا نہیں سکتا ہاہہ представع کل کرتا ہای پامے انگلیسابن دیں دے دھوں گہ ای کا دی نا آنے سکتا اسی پامے خوش بھی کر لو مرہوم گہ دی کنگی وا آنے سکتا عرزا میں پیری ریسہ کی کرنی ہے میں رز لنڈا پانی سکتا کوکے کے لیے اکشیر تو صرف پون تے گل کر لائے ویڈیو گالتے موےipe بخواں دیں بہت شکریہ جی بہت مزاہی صاحب یہ آپ نے خود لکھا ہے جی با 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 جی اسلام علیکم میرا نام فاطمہ ہے میرا قیسن مسلم علیکہ سے ہے جی جی کہ اپنی بیوٹی کا راز بتا دے اللہ پتر یہ داستہ نے بیوٹی دا کیا کہ نہیں ہوتا اوہ فواج نے پھلائی ہے نو بندہ ملا نہیں نہیں اللہ کی دین ہے بس اور کچھ بھی نہیں کوئی راز نہیں ہے اور ساتھ میں میرا خیال ہے کوئی دو ڈھائی لاکھ روپے کا میک اپ ہے آرے میں بچی اور میری بیٹی ان میں داستہ ماں بیوٹی دا راز جی جی اور میک اپ روم انہوں تھے اسی کینٹہ بار بیٹھے انہیں ایک قسمی اندر انج تیار ہو رہی ہیں انہیں جی میں فرنیچر پالش نہیں ہو رہی ٹوٹل پانچ میک اپ میں ہیں نا ایک ایکنوں لگا ہندہ چار ایدیاں پٹینہ پر انڈے ہیں بازار خبردار مت کیا کرو ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ